اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی جو ویڈیو ہم شروع کرنے جارہے ہیں انڈونیشن پیرنٹنگ کے اوپر ان کی ڈریسنگ کے اوپر اور جو بچوں کی تربیت وغیرہ ہے اس طرح کے ایلیمنٹ کے اوپر ہم بات کریں میں پہلے آپ لوگوں کو بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جو میری پچھلی دو تین سیریز کے میں درو لے کے چل رہا ہوں اس سارے ٹوپکس کو انڈونیشن ویڈنگ کلچر ڈیٹنگ ویڈ انڈونیشن گالز اور انڈونیشن فیملی کلچر کے اوپر میں بنائی آپ لوگوں کا ریسپونس اس کے اوپر بہت اچھا آیا اور مجھے امید کا آپ لوگوں کو یہ بھی ویڈیو پسند آئے گی اچھا ویڈیو شروع کرتے ہیں کچھ جنرل باتوں سے پھر تھوڑا ڈیپ کی طرف جاتے ہیں جو میرا سٹائل ہے بات کرنے کا شروع میں ایک پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ جیدہ دی کوکو دا دے کوکو دینے آنے جیسی میں اردو میں اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں جس طرح کی ماں ہوگی بچوں میں بھی اس طرح کی کوالیٹی آئیں گی اس طرح کی ایک کہاوت ہے اور اگر ہم نظر در آ کے دیکھیں تو ہماری کچھ روایات بھی ہیں جو اس طرح کی باتوں کو پروف بھی کرتی ہیں اور انڈونیشیا کے اندر بھی آنکے میں نے ایک چیز ریالائز کی ہے کہ ان کی بھی کچھ روایات ہیں جو اس چیز کی تصدیق کرتی ہیں کہ بلکل جو ماں کا سایا ہے نا وہ بچوں کے اندر جاتا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کس نہ جاتا ہے پنجابی کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت فلمیں بغیرہ دیکھیں تو جب بچہ پیدا ہو تو وہ ہماری بڑی عورتیں کہتی ہیں کہ یار فلمہ دیکھتی گانے سوندھی ہی جب وہ شہدہ دا کام کرتی سکی تو ہنڈڑا یہ پنجابی میں بات کرنا شروع ہو گیا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ اپنی ماں کے اوپر گیا ہے کہ اس کی ماں اس طرح کا کام کرتی ہے اور ہم نے کچھ فلم کے اندر دیکھا ہوا ہے جی وہ اچھے بچے کی تصویر لگاتی بچہ اس طرح کی کچھ رلتی ملتی باتیں ہیں اور میں تو ان باتوں کے پر یقین نہیں کرتا لیکن میں ایک بات کے پر یقین کرتا ہوں ہمارا ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ولی ہیں انہوں نے ماں کے پیٹ کے اندر سے کوئی چودہ یا پندرہ قرآن پاک اس پارے حفظ کر کے آئے ہیں تو میں اس بات کے پر یقین رکھتا ہوں اب یہاں پہ بھی آ کے جب دیکھا کہ ان لوگوں کا بھی کچھ طرح کا یقین ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے اندر اس کے والا الیمنٹ پایا جاتا ہے لیکن میں نسبت لے رہا ہوں اس اللہ تعالیٰ کے ولی کے اوپر انہوں نے ماں کے پیٹ سے پندرہ سے سولانس پارے کرے تو میں اس نسبت سے آپ لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں کہ ایک ماں کا اولاد کی تربیت میں کتنا ہاتھ ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی وہ ساری ماں کی نفسیات کو لے کے آ رہا ہوتا ہے اس کی دو اگزیمپے میں آج کے دور کے اوپر اُبڑتی ہوئی دوں گا میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی دے چکا ہوں لیکن وہ اس ٹوپک کے ریلیٹڈ ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کو دوبارہ انکلوڈ کرو سب سے بڑی اگزیمپل ہم لوگوں کے سامنے سے ایران کی اگزیمپل ہے ایران 1965 یا آج سے کوئی 30-40 سال پہلے میں تقریباً تقریباً پہ بات کرتا ہوں وہاں پہ انقلاب آ گیا شریعت کے حساب سے ایک حکومت آ گئی انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوتی ہوئی کی آرین کا طرزِ حیات اس طرح کا تھا پھر جیسے وہ اسلامی حکومت آئی تو شریعت نافذ ہوگی تو ہر چیز کا جو داروں میں دارا رہا وہ شریعت پر چلا گیا حجاب واجب ہو گیا ٹھیک ہے اس وقت کی جو عورت تھی اس نے اس کو قبول گا گیا لیکن اس نے صرف حکومت کے کہنے کے اوپر اس چیز کو قبول کیا دل سے نہیں قبول کیا میری بات آپ ریلیٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ہوا یہ کہ اس نے اپنی آگلی نسل کو بھی کہا کیونکہ حکومت کی طرف سے انہوں نے بھی بھڑکا پہنا لیکن دل سے نہیں پہنا اب کیا ہو گیا اب چالیس سے پنتالیس سال بعد اب ایران کے اندر اس وقت ایک بومنٹ چل رہی ہے حجاب کو رکی لوگ حجاب چھوڑ کے کپڑے اتارنے کو تردے ہیں تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نام اس چیز کو پرموٹ کرتا ہوں لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں یا اس نے دل سے نہیں پہنا کیا ہو گیا اور جیسے وہ اپنی نسل آگے بڑھتی گی وہ اپنی نسل کے اندر اس کی نفسیات چلتی رہی ساتھ ساتھ اور نفسیات ایک ماں کی اپنے بچوں کو نفسیات یہی تھی کہ یہ جو برکہ میں پہنا بھی ہو جائے کیونکہ جو پہنو گی یہ صرف حکومت کے کہنے کی طرف سے ہم ہم دل سے نہیں پہنا رہے یہی ساتھ کوئی ہم نے دیکھا انقلاب اسی طرح کا ترکی کے اندر بھی ترکی ہوئے جب تک سلطن عثمانی میں ٹوٹی تو اس کے بعد بلکل ترکی سیکلر ہو گیا اور اسی طرح کی کوئی ہسٹری اندونیشیا کے اندر بھی بتائی جاتی ہے کہ جب شروع میں یہ سارے مسلمان ہوئے تو ایک ٹیرس اٹیکش ہونے شروع ہو گئے برکے پہن کے تین لوگوں کے برکے کے اندر نفرت سی ہوگی اور بتانے کا اولان مقصد یہ ہے کہ جو میں یہاں پہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں کہ وہ یہ والا کام چو کر رہے ہیں دکا شپی سے کریں گے تو وہ زیرہ دیر چلنے والا نہیں ہوتا وہ صرف آپ کے سامنے کریں گے آپ کے ملک کے کریں گے جیسے ملک سے باہر جائیں گے وہ اپنی حرکتیں اس طرح کی کالی کیونکہ انہوں نے اس تیز کو اندر سے سمجھا ہی نہیں ہمیں اگر جو مرکہ پہن رہے ہیں کہ نظریں جکا رہے ہیں شراب نہیں پی رہے ہیں کیوں نہیں پی رہے ہیں ان کو وجہوات نہیں بیان کی گئی تو یہی والا اس طرح کوئی سین ہے اب جو آگے باتیں کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا پچھلے کچھ دن پہلے میری وائپ کی جو قزن ہے اس نے ایک سوال کیا وہ جوان ہو رہی ہے تقریبا 15-16 سال اس کی ایج ہوگی تو وہ یہی کوئی آپس میں یہ حسیم ذاک بہت ان لوگوں کا کھلا ہے کبھی کبھی تو مجھے بھی حیرت آ جاتی ہے چیزیں میں یوٹیوب کے اوپر وہ والی آنکہ بتاتا ہوں جو لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے ہو مزاق اور آنے والی چیزوں کا میں یہاں پہ بیان نہیں کرتا کیونکہ ہر کسی کا اپنا کلچر ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ آپس میں باتیں کر رہی تھے تو میں نے اس کو ایک چیز سمجھائی میں نے کہا میرا کوئی تمہارے ساتھ رشتہ نہیں ہے لیکن میں دل ہی دل کے اندر اپنی آنے والی نسل کے بارے میں سوچ کر رہتا ہوں اس کو کیا تعلیمات دینی ہے میں پاکستان کے اندر سے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے ساتھ لے کے ہیں وہ میں انشاءاللہ یہاں پہ امپلیمنٹ کروں اور کونسی یہاں کے کلچر کے اچھی چیزیں ہیں جو میں وہاں پہ جا کے لوگوں کو بتاؤں گا جا بھی بتا رہا ہوں اور کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کیا تیترنقید بھی کرتے ہیں بچے میری ایک بات یاد رکھنا ای نو کہ تم لوگوں کے کلچر کے اندر یہ جو لاو میریج والا سین ہی چلتا ہے رین میریج نہیں ہوتی بوائفرن گلپرنٹ کا کلچر ایک عام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو میٹر کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی یہاں پہ آپ پندرہ سونہ سال کے عمر میں نکاح کر سکتے ہو ان کے شادی اور نکاح کو ڈیفرنٹ ان لوگوں کے نکاح یہ ہے کہ والدین اپس میں بیٹھ کے بچے بچے کا نکاح کر دیتے ہیں رکستی وغیرہ جو فنکشن وغیرہ وہ بعد میں بھی ہوتے رہتے ہیں پاکستان والا سین ہی نہیں ہے اگر پیسے نہیں ہوں گے رکستی جو گے تو شادی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے چلیں ٹوپک کی طرف واحد میں نے اس کو ایک تیز بتائی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو یہ چیز کہا کہ بیٹا دیکھو زندگی کے اندر ہر چیز کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو بھی ایک فیلنگ پیدا کی ہوئی اس کی ایک امپورٹنس رکھتی ہوئی ہے اگر وہ بکس سے پہلے ضائع کر دو تو انسان پھر پلے بوائی بن جاتا ہے کھلو نہ بن جاتا ہے جیسے ایک بیٹا ہونے کی فیلنگ ہوگی ایک شوہر بننے کی فیلنگ ہوگی ایک نوکری پہ کام کرنے کی فیلنگ ہوگی کسی موٹر سیکل لینے کی فیلنگ ہوگی اسی طرح یہ جو ریلیشنشپ کا رشتہ ہے اس کی ایک فیلنگ ہوگی اگر بندہ اپنی ارلی ایج سے شروع ہو جائے تیرہ چونہ سال کی عمر میں ہر کسی کو پتا ہے کہ تب شادی نہیں ہونے والی پندرہ سال کی عمر میں پندرہ سال کی عمر میں تب شادی نہیں ہونے والی شادی کو کم تک سات آٹھ سال رہے لینے اور جس طرح کہ یہاں پہ کلچر ہے سات آٹھ سال تب کوئی بھی کسی کے ساتھ لائے نہیں چلنے والا بچے ہوتے ہیں بچوں نے بچوں کے ساتھ کہتے ہیں میں اس کو یہ چیز سمجھائی کہ میں نے کہا یار اگر تم کلچر کو فیلو کرو گے تو اپنے اندر سے جو جو وہ ہے ایک دوسرے جنڈر والی فیلنگ وہ کھو بیٹھ ہوگے وقت سے پہلے اور اگر ابھی سے سٹارٹ ہو جاؤ گے تو پتہ نہیں انگمت لڑکوں کے ساتھ تو ہمارا تلق رہے گا اور جب اجنڈگی میں اصل کی طرف جاؤ گے اصل جو آپ کا خاند ہوگا جو بھی ہوگا تو وہ دن کی ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ تو ایک نارمل ہو گیا کسی کو چیٹ کرنا کسی سے چیٹ کروانا جب نارمل ہو جائے تو پھر یہ پیار محبت والی اس کے پر بندے کا عشق پھیل جاتا ہے پھر وقت پہ آ جاتا ہے تو میں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی اور احمید ہے کہ وہ اس کو سمجھ جائے اس کے علاوہ جو دوسری چیز مجھے اکثر یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں نے ساری شروع میں ایکزمپلیں دیئے وہ اسے دیئے دیئے ہیں کہ جو ایک ماہ ہوتی ہے ماہ ماہ کا اپنے بچوں کے اوپر بہت ہی گہرہ اثر ہوتا ہے چاہیے وہ ان کو پیدا ہونے کے بعد کو تعلیم دے یا جو میں نے نفسیات والا پہلا لیکن جو تعلیمات دی گئی ماہ کہے گی لیکن وہ اپنے کھیرے کو ڈاپ دیں گی ٹھیک ہو گیا اگر ماہ ڈپٹا یہاں پہ رکھتی ہے تو بیٹی سر کے اوپر ڈپٹا نہیں لے گی اسی طرح اگر ماہ یہاں تک پڑے پہنتی ہے تو بیٹی یہاں تک آئے گی اگر ماہ یہاں تک پہنتی ہے بیٹی یہاں تک آئے گی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والا زمانہ ہے وہ اس سے بتر سے بتر ہونے والا ہے تو بھئی اسی طرح جیسے میں نے شروع میں بیان کیا یہاں پہ اسی طرح سین ہے کچھ لوگ برکہ بھی پہنتے ہیں کچھ لوگ نقاب کرتے ہیں کچھ لوگ ہجاب کرتے ہیں کچھ لوگ اتنی ٹاؤگوں والا پہنتے ہیں اور کچھ لوگ صرف کچھا بھی یہاں پہ پہنتے ہیں یہاں پہ اس طرح کا بھی جا رہا تھا کہ ان لوگوں کا اوپن کلچر ہے اور اوپن کلچر سے مراد یہ یہاں پہ آنے والے لوگ ہیں جس طرح ہم یورپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو سوچ سمجھ کہ ہم نے آگے اپنی نسل کو لے کے جانا ہے تو یہاں پہ میری گزارش بھی یہی ہے کہ جو لوگ فیس بک گروپس کے اوپر فیس بک پہ دیکھتے نادی چٹی والی عورتیں تو اس کو لب یو لب یو کہنے والے بڑے ہیں اگر ہو کوئی اپنے میار کا رکھا بھی کرو اگر میں اپنی بات کروں تو میں میرا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی تھی تو میں نے پہلے اس کو کلیر کر دیا تھا کہ نا ہم سکترین کے لوگ ہیں لیکن جتنا ایک ڈھام سکتا ہے اس نارمل لگتا اس نے اپنا ڈریسنگ اسے ساب سے کر لیا اور مجھے امید ہے کہ میری آنے والے نسلے اس کیل کو مجھے ایک بات یاد ہے کہ مجھے ایک جگہ پہنے پڑھا تھا کسی لکھنے والے نے لکھ رہا تھا کہ جو آنے والی نسلے ہیں ان کی پریشانی یہ نہیں ہے کہ وہ اس دین کے اوپر چلیں گے جو پھر کی ہمارے بنے ہو اس نے کہ دعا کی اگر آنے والی نسل ہے ان کا ایمان بچ جائے کیونکہ ان کے ایمان کو قطرہ ہے اب اینڈ والا وار ہونے والا ہے ٹھیک جمی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اللہ معاف کرے یہ ہمارے معاشریک کے اندر کھلا ہو رہا ہے اور پھر آگے سے ہمیں جو ملتا ہے کہ انسان اور گوڑا کبھی بوڑا نہیں ہوتا اگر گوڑے سے جوانی کے ٹائم کام لیا گوڑا بھی بڑا ہو جاتا ہے یہ صرف باتیں ہوتی ہیں جوانی کے ٹائم کچھ کر نہیں پاتے اور صرف کہنے کا مطلب ہے کہ آنکھوں کے اندر خیاء ہونی چاہیے اور یقین مانو ہمارے معاشریک اندر کپڑے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کہ پہلی نظر پڑھے تو دوسری نظر نہیں پڑھنی چاہیے واقعے سے گائیڈ کرنا جا رہا تھا کہ ایک ماں ہوتی نظر بچوں کے اندر ہو سائے کوشش کیا کر ایک اچھی ماں اے ڈھونڈے حضور صلی اللہ نے اس چیز کے اوپر بڑی خوکیت دی ہے میں ایک ماں کی نہیں بات کرتا میں ایک مرد کی بھی بات کرتا ہوں اگر مرد بیوکوک ہوا بگیارت ہوا تو اس نے اپنے جیسی آگے نسل بگیارت پیدا کر کے ماشرے کے اندر اور اگر ایک عورت بگیارت ہوئی تو اس نے اپنے آنے والی نسل بھی آگے چھوڑ جانے اس لئے جو میٹے بائی بار کے بلوک میں شادی بگیار کرنا چاہتے کلچر کو لادمی دیکھا کر میری ایک بات اینڈ کے اوپر یاد رکھ بڑکے پہننے والی کو کچھوں میں لائے سکتے ہیں اچھائی سے برائی کی طرف لائے سکتے برائی والی کو اچھائی کی طرف لانا بہت بڑا ہوتا ہے پورا برکہ یا اچھا لباس لانا مشکل ہو بہت انجوائے کرتے جب دوسرے مولا میں ہر چیز accept کیوں نہ ہو کیونکہ دیکھنے کو مل رہا تھا اور اب جب یہ ساری چیزیں زندگی کے اندر گھر ویڈیو پسند آئی گی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی گی لائک اور سبسکرائب کمنٹ لازمی کیا کریں کمنٹ سبسکرائب